اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زکاة کے حوالے سے چند مسائل آپ کے سامنے میں بیان کروں گا ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زکاة نکالنا کن لوگوں پر ضروری ہے اور کتنا مال ہو تو پھر زکاة دینا ضروری ہو جاتا ہے کسی کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی نہ ہو بلکہ سات ہی تولہ سونا ہو اور باون ہی تولہ چاندی ہو تو ایسے صورت میں زکاة کا کیا حکم ہوگا زکاة نکالنا ضروری ہوگا یا نہیں زکاة کے متعلق سب سے اہم چیز آپ یہ جان لیجئے کہ اگر کسی کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا ہے اور اس مال پر سال گزر جاتا ہے تو ایسے صورت میں اس مال کے زکاة نکالنا ضروری ہے کسی کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو پھر اس کی زکاة نکالنا واجب ہے اگر ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا ان دونوں میں سے پورا پورا نہیں ہے یعنی کہ نہ تو ساڑھے سات تولہ سونا ہے نہ ہی ساڑھے باون تولہ چاندی ہے بلکہ سات تولہ سونا یا پانچ تولہ سونا یا چھے تولہ سونا یا پچاس تولہ چاندی یا باون تولہ چاندی ہے دونوں نساب کو نہیں پہنچتے ہیں تو پھر ایسے صورت میں کیا زکاة دینا ہوگا یا نہیں تو اس کے بارے میں فقہ کرام فرماتے ہیں کہ زکاة کے اصل مقدار یہ ہے کہ شریعت نے جو فقص فرمایا ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہے کہ ساڑھے سات تولہ سونا ہو یا ساڑھے باون تولہ چاندی ہو تو اس پر زکاة واجب ہے تو ایسے شخص کے لئے یہ بھی حکم ہے کہ اگر ساڑھے سات تولہ سونا نہ ہو یا ساڑھے باون تولہ چاندی نہ ہو بلکہ دونوں ملا کر کے نساب کی مقدار کو پہنچ جا رہے ہیں مثال کے طور پر اتنا ہے کہ اس سے کم تر والی چیز کو خرید آ جا سکتا ہے آج اگر ہم سونے کی قیمت نکالنے کے لئے مارکٹ میں جائیں تو پچاس ہزار روپے تولہ یا انچاس ہزار روپے تولہ باون ہزار روپے تولہ جیسا جو جس سے کا ہوگا کیریٹ کا ہوگا اسی کے اعتبار سے اس کی قیمت ہوتی ہے تو پچاس ہزار روپے تولہ ایک سونا ملتا ہے اور اگر ہم وہی چاندی لینے کے لئے جائیں تو پھر ہمیں پچاس ہزار روپے میں ایک کلو سے زیادہ چاندی مل جائے اور جو ساڑھے باون تولہ جس پر زکاة فرض ہے اتنی مقدار اس کے پاس آ جاتی ہے تو جو کم سے کم کی مقدار ہے یعنی کہ ساڑھے باون تولہ چاندی اگر اس کے پاس آ سکتی ہے اتنے پیسے میں تو دونوں ملا کر کے بھی اگر اتنی رقم ہو جائے تو ایسے صورت میں زکاة نکالنا واجب ہوتا ہے جیسا کہ فتاوہ مرکز تربیت افتا کتاب زکاة میں ہے کہ چاندی کی نساب ساڑھے باون تولہ ہے اور سونے کی نساب ساڑھے سات تولہ ہے اور موجودہ رائج اشاریہ کے مطالق موقع مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین حضوی مدد اللہ العالی کی تحقیق یہ ہے کہ ایک تولہ کا وزن بارہ گرام چار سو اکتالیس ملی گرام چھے پوائنٹ ہے اس کے مطابق ساڑھے سات تولہ سونے کا وزن جو ہوگا یہ تیرانوے گرام تین سو بارہ ملی گرام ہے اور ساڑھے باون تولہ چاندی کا وزن چھے سو ترپن گرام ایک سو چوراسی ملی گرام ہے تو جس کے پاس اپنی حاجت اصلیہ سے فارغ اتنے روپے موجود ہوں جو نساب کی قیمت کو پہنچتے ہوں یا بقدر نساب نقدی روپے کا ووالک نہ ہو مگر اس کے پاس سونہ چاندی یا اسباب تجارت وغیرہ جو تنہا یا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے اس لفظ پر آپ غور کریں کہ تنہا یا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے نساب کی قیمت کو پہنچتے ہوں اور ان پر سال گزر جائے تو سو روپے میں دھائی روپے زکاة نکالنا واجب ہے پتہ کیا چلا کہ اگر سونہ ہے اور چاندی ہے دونوں نساب کو نہیں پہنچتے ہیں لیکن دونوں اتنا ہے ملا کر کے اگر ہم اس سے ساڑھے باون تولہ چاندی خریدنے جائیں تو اس سے خریدی جا سکتی ہے تو ایسے صورت میں زکاة نکالنا واجب ہوگا تو آج کے اس کلپ میں ہم نے دو باتوں کا خلاصہ کیا ایک تو یہ کہ زکاة نکالنا کل لوگوں پر واجب ہے اور کتنے مال پر زکاة نکالنا واجب ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر آئندہ کلپ میں ہم یہ بتائیں گے کہ زکاة کل لوگوں کو دی جا سکتی ہے کیا زکاة کے لئے نیت کرنا ضروری ہے یا نہیں اور اسی طریقے سے جو بھی آپ سوالات کریں گے سارے مسائل کو انشاءاللہ حل کرنے کی ہم کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ